بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے مبارک ہو مومنوں پھر سے رمضان آ رہا ہے وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں دنیا کا سمان مہنگا اور آخرت کا سستہ ہو جاتا ہے کوئی عدوری نہ رہے دعا کسی کی سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہیں کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہیں ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے یا خدا تُو نے عطا کر دیا پھر سے رمضان ہے پول تو بہت ہے مگر گلاب کی بات ہی اور ہے مہینے تو بہت ہیں مگر ماہِ رمضان کی بات ہی اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کانا پینہ چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں ایک اس وقت جب وہ افتار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزہ کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ جو روزے میں وضو کا پانی موں میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا یہی بات بتانے ماہ رمضان آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے رمضان نام نہیں بوکے رہنے کا یہ نام ہے خود کو پاک کرنے کا